تخت پر بیٹھا تھا تخت پر بیٹھے تھے یہ کرسیاں عجیب اور بھدی قسم کی تھی دربار کا کمرہ نہایت وسیع تھا مگر چھت نیچی تھی تمام درباری دونوں راجہ اور تمام افسران آبدار موڈیوں کے ہار گلے میں ڈالے ہوئے بیٹھے تھے چونکہ وہ نیم برہنہ تھے اس لیے برہنگی کو ہاروں سے چھپایا گیا تھا ہلو کی تحضیب و معاشرت کوئی نہ تھی معاشرت تو یہ تھی کہ وہ نیم برہنہ رہتے تھے معمولی دھات کی گٹوریوں میں کھانا کھاتے تھے عورتیوں اور مرد سب ننگے رہتے تھے تحضیب یہ تھی کہ سگی بہنوں سے شادی کر لیتے تھے جب جاڑ تخت کی طرف بڑھنے لگے تو تمام دربار میں سناٹا چھا گیا ہر شخص یہ معلوم کرنے کے لیے بے اقرار نظر آنے لگا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں جاڑ جب اترا کے قریب پہنچ کر سلام کرنے کے لیے سجدہ میں گر پڑے کھاکا نے سلام لے کر دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو فورا جاڑ اٹھے اور ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے ان میں سے ایک بوڑے نے کہا انداتا ہم جاڑ ہیں کھاکا کہاں سے آئے ہو تم بوڑا ہم نیلبان کے رہنے والے ہیں اور وہیں سے آئے ہیں نیلبان درائے کمبہ پر ایک چھوٹا سا شہر تھا جو سیسم سے چند میل کے فاصلے پر واقع تھا کھاکا نے دریافت کیا تم کیا کہنا چاہتے ہو بوڑا انداتا نیلبان پر ملیچ مسلمان آگئے ہیں اس بات کو سننے سے تمام درباری حیرت سے بوڑے کو دیکھنے لگے کھاکا اور بجہرہ کو بھی تاجب ہوا کھاکا نے پوچھا مسلمان وہاں کا بھائے بوڑا آج صبح آئے ہیں حضور کھاکا کس قدر لشکر ہے بوڑا کچھ زیادہ نہیں پانچ یا چھ ہزار ہوگا کھاکا کیا انہوں نے نیلبان کو لوٹ لیا بوڑا نہیں انداتا وہ شہر سے باہر پڑے ہیں کچھ لوگ شہر کے اندر رسد لینے کے لیے آئے تھے مگر دکانداروں نے انہیں دینے سے انکار کر دیا اور دکانیں بند کر دیں کھاکا اور اسی لیے انہوں نے دکانیں لوٹ لیں بوڑا نہیں مہاراج وہ واپس سے لے گئے کھاکا کس قدر شرافت کی ہے انہوں نے بجہرہ نے بگڑ کر کہا اس میں شرافت کی کیا بات ہے کھاکا دنیا بھار کی قوموں کا یہ قائدہ ہے کہ جب رسد قیمت سے نہیں ملتی تو وہ لوٹ لیا کرتے ہیں اور خود ہندو بھی ایسا ہی کرتے ہیں بجہرہ وہ شاید ہندو سے ڈر گئے ہوں گے کھاکا نے ہس کر کہا اگر وہ ڈرتے تو ہمارے مل پر کیوں چڑھاتے دراصل مہاراجہ داہر نے اچھا نہ کیا کہ چاند مسلمانوں کو قید کر کے ان کی قوم کے دلوں کو دکھایا شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ہندو جاتی ان پر کوئی ظلم کرے تو کوئی ہندو نہ آواز بلاند کرتا ہے اور نہ مدد کو آتا ہے اسی طرح مسلمان بھی نہ آئیں گے مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے ہیں اور وہ مسلم اسیروں کو رہائی تلائے بغیر نہ رہیں گے جس وقت مسلمانوں کا قاسد قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا تھا کاش اسی وقت مام قیدیوں کو چھوڑ دیا جاتا بجہرہ نے جوش میں آ کر کہا نہیں بلکہ قاسد کے سامنے قیدیوں کو قتل کر ڈالتی کاکا نے سنجیدگی سے کہا اگر ایسا کیا جاتا تو مسلمانوں کے آنے کی شان ہی اور ہوتی بجہرہ کیا شان ہوتی کاکا اب تو وہ محض ان لوگوں سے لڑتے ہیں جو ہتھیار بند ہوتے ہیں اور انہیں ہی قتل کرتے ہیں لیکن اس وقت وہ ہر حراس ہندو کو مار ڈالتی جو ان کے سامنے آ جاتا تمام کھیتیوں کو جلا ڈالتے آبادیوں کو پھوک دیتے یہاں سے وہاں تک جہاں بھی جاتے ویرانی اور بربادی پھیلا دیتے بجہرہ اور وہ اس لیے اچھا ہوتا کہ مزتل ہندو بربادی اور قتل کے خوف سے جان توڑتا لڑتے کاکا ہندو میں یہ حوصلہ ہی کب ہے یہ تو غل مچانا ہی جانتے ہیں لڑنے سے تو ان کی روح گھبراتی ہے اب کاکا نے بوڑے کی طرف مخاطب ہو کر کہا اچھا پھر تم کس لیے آئے ہو بوڑھا آپ سے انداد چاہیے کاکا کیسی انداد بوڑھا ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں وہ کسی بات سے ناراض ہو کر شہر کو لوٹ نہ لیں کاکا تم ان کے ساتھ اچھا برداؤ برو وہ تمہیں کبھی نہ لوٹیں گے اب بجہرہ کا وزیر کھڑا ہوا اس نے کہا مہاراج یہ تو سچ ہے کہ مسلمان شہر کو نہ لوٹیں گے مگر وہ وہاں سے بڑھ کر سیسم پر حملہ کر دیں گے بہمن نے اٹھ کر کہا اور جب وہ کلہ کے سامنے آ جائیں گے تب سوائے کلہ میں چھپ کر بیٹھنے کی اور کچھ نہ ہو سکے گا کاکا پھر کیا منشاہ ہے تمہارا بہمن مسلمانوں پر لشکر کشی کی جائے کاکا کیا فائدہ ہوگا پرانے جوتشیوں اور نجومیوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس ملک پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا بہمن لکھا ہے مگر یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم بغیر ہاتھ پہر ہلائے بغیر لڑے پھڑے بغیر دلوں کی حوصلے نکالے ملک ان کے حوالے کرتے ہیں کاکا مگر جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا سوائے اس کے کہ جس طرح دیبل اور بہرج پر ہندو مارے گئے یہاں بھی مارے جائیں بہمن بہاتر لوگ مارے جانے کے لئے ہی پیدا ہوتے ہیں یہ پویتر بھومی مسلمانوں کے نجس قدموں سے ناپاک نہیں ہونی چاہیے بجہرہ نے کہا مہاراج بلکل درست ہے اگر مسلمانوں کا مقابلہ نہ کیا گیا تو وہ تمام ملک فتح کر لیں گے کاکا اگر مقابلہ کیا گیا تو ہندو بھی قتل ہوں گے اور غلام بھی بنیں گے اور ملک بھی کھو دیں گے بجہرہ اگر دیبل اور بہرج پر ہمیں شکست ہوئی ہے تو ممکن ہے ہم ان کو سیسم پر حضیمت دے دیں کاکا ناممکن ہے آج ان کا اقبال بلند ہے ان کا خدا ان کی مدد کرتا ہے بہمن تو پھر انداتا ہمارا کیا منشاہ ہونا چاہیے کاکا جو کوئی مسلمانوں سے صلح کرتا ہے وہ اس کا ملک اس کے پاس ہی رہنے دیتے ہیں نیرون کے راجہ سامنی نے صلح کر کے اپنا ملک بچا لیا میں بھی صلح کر کے اپنی ریایا اور اپنا ملک بچا لوں گا بجہرہ مگر یہ تو بڑی زلت کی بات ہوگی کاکا اور لڑ کر شکست کھانے سے کون سی عزت ملے گی بہمن اچھا حضور ایک کام کریں کاکا وہ کیا بہمن حضور مجھے اجازت دیں تاکہ میں کچھ لشکر لے جا کر مسلمانوں پر شب خون ماروں کاکا کچھ نتیجہ نہ ہوگا بہمن اگر کوئی نتیجہ اچھا نہ بھی ہوا تو پھر حضور صلح کر لیں گے بجہرہ سفہ سلار کی رائے معقول ہے اسے آپ کو منظور کر لینا چاہیے کاکا مجھے خدشہ ہے کہ محمد دن قاسم پھر صلح سے انکار کر دے گا بجہرہ نہیں وہ صلح کا حریص ہے پھر بھی صلح کر لے گا بہمن مہاراج اگر ہماری تدبیر کارگر ہو گئی اور ہم نے مسلمانوں کو حضیمت دے دی تو تمام دنیا میں ہماری دھوم مچ جائے گی مرد ہماری تعریفیں کریں گے اور عورتیں مددوں تک ہماری تعریف کے گید گاتی رہیں گی کاکا میں دل سے اس بات کو نہیں چاہتا لیکن اگر تم مناسب سمجھتے ہو تو کرو میں منع بھی نہیں کر سکتا تمام درباری اس بات کو سنکر خوش ہو گئے بہمن نے اسی وقت چاند ایک بہادر سرداروں کو منتقب کر کے ایک ہزار بہادر سواروں کا دستہ الہدہ کر دیا دربار برخواست ہو گیا اور سب لوگ اٹھ کر چلے گئے بہمن نے سرداروں اور سی بھائیوں کو مسلح ہو کر دن چھپنے کے فوراں بعد ہی کلا کے باہر جمع ہونے کا حکم دے دیا تیاریاں شروع ہو گئیں جب آفتاب گروپ ہو گیا تب سب لوگ اکٹے ہوئے اور بجہرہ بھی آ گیا اور اس نے کہا مسلمانوں نے میرے تخت و تاج ملک و مال وغیرہ سب کو چھین کر مجھے بے یارم مددگار کر دیا ہے میں ان سے انتقام لینا چاہتا ہوں اس لیے تمہارے ساتھ چلوں گا بجہرہ کی شرکت سے ان کی حمدیں اور بڑھ گئیں اور وہ نیلبان کی طرف روانہ ہوئے رات اندھیری تھی چاند کی اتدائی تاریخیں اتدائی شب میں چاند نکل کر چھپ گیا تھا ہر طرف اندھیرہ پھیلا ہوا تھا ایسا اندھیرہ کہ چند قدم کے فاصلے کی چیزیں بھی نظر نہ آتی تھی یہ لشکر تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ ہوا تیزی سے چلنے لگی ہوا قدر گرم تھی تھوڑی ہی دیر میں بادل اٹھ کر اسمان پر محیط ہو گئے بجلی چمکی اور بادل کرجنے لگا اب اور بھی اندھیرہ پھیل گیا کہ آنکھوں کو ہاتھ تک دکھائی نہ دیتا تھا مگر دلیر سوار اب بھی چل رہے تھے اگرچہ انہیں راستہ نظر نہ آ رہا تھا بلکہ بغیر راستہ دیکھ کے ہی بڑھ رہے تھے خدا جانے کب تک چلتے رہے جب بادل چھٹا اور اجالہ ہوا تو انہوں نے سامنے ایک کلہ دیکھا جب وہ اور سے نظر کی تو معلوم ہوا کہ سیسم کا کلہ ہے گویا تمام شب چلتے رہے پھر بھی صبح کو اسی کلہ کے سامنے کھڑے تھے جس کلہ سے رات کو نکل کر آئے تھے مجبور ہو کر وہ کلہ میں داخل ہونے کے لیے بڑھے ابھی وہ دروازہ کے قریب ہی نہ پہنچے تھے کہ ایک آواز آئی ہندو ویرو ٹھہرو سب ٹھہر گئے اور نگاہ اٹھا کر دیکھنے لگے سامنے سے جوگنی آ رہی تھی اس کے غبار آلود پریشان بال اس کے چہرہ اور کندو پر پڑے ہوئے تھے وہ ہرنی کی خال اپنے جسم سے لپیٹے بڑھی چلی آ رہی تھی چنانچہ تمام اہل ایسن اسے بہت خوبی جانتے تھے اس لیے یہ لوگ بھی واقف تھے انہوں نے اسے پہچان لیا اور وہ تمام کھڑے ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے جوگنی کی ہاتھ میں ایک نیزہ تھا اور اس کے سہارے سے چل رہی تھی جب وہ ان کے قریب پہنچی تو سارے ہندو اس کو سلام کرنے کے لیے جھو گئے جوگنی کو کوئی بھی اس لیے سلام نہ کرتا تھا کہ وہ اسے قابل تعظیم سمجھتا تھا بلکہ اس سے ڈرنے کے وجہ سے اسے سلام کرتے تھے جوگنی کو مافوکل فطرت ہستی سمجھتے تھے یا ایسی جادو گرنی سمجھتے تھے جس کے قبضہ میں بھوت اور پریت ہوں اور وہ ان سے جسے چاہے نقصان پہنچوا دے علاقے اگر وہ ذرا غور کرتے تو معلوم ہو جاتا کہ انسان پھر انسان ہی ہے انسانوں سے بالاتار نہیں ہو سکتا بھوت پریت کوئی چیز نہیں ہوتی نہ وہ نفع نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں عام ہندو کا یہ خیال تھا اور ہے کہ بعض خبیص روحیں بھوت پان جاتی ہیں اور وہ انسانوں کو ستانے لگ جاتی ہیں اندو تناسخ یعنی آوہ گون کے قائل ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ انسان بڑھنے کے بعد کسی نہ کسی جون میں منتقل ہو جاتا ہے اگر انسان نے اچھے کرم کیے ہیں تو اچھی جون میں جائے گا اور اگر برے کیے ہوں تو بری جون میں جنم لیتا ہے مثلا انسان ہی مر کر گھوڑا گدھا بیل کتا خنزیر بلی اور اس طرح کے دیگر جانداروں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ چیزیں مر کر انسان بن جاتی ہیں گویا جو انسان مر جاتا ہے وہ اپنے کرموں کے انسار اچھی یا بری جون میں جاتا ہے ان کا یہ اعتقاد اس وجہ سے ہوا ہے کہ دنیا میں امیر غریب وزیر بادشاہ تنگ دست بیمار لنگرے لولے اور اندھے اچھے برے سب ہی قسم کے لوگ اسی لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پچھلے جنم میں کچھ بد آمالیا کی ہوتی ہیں اور ان کی سزائیں انہیں ملتی ہیں مگر انہوں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ یہ دنیا جس وقت پیدا ہوئی تھی اس وقت گھوڑے گدھے بیل اور خچر غرض یہ کہ تمام جانور چرند پرند درندے گزندے حشرات العرض معذور انسان اور اچھے انسان امیر غریب اور سب ہی قسم کے تھے نہ انسان گدھا بن سکتا تھا اور نہ ہی گدھا انسان بن سکتا ہے یہ قدرت کا کارفانہ ہے اسی طرح چلتا رہتا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا یہاں تک کہ ایک دن اسی حالت میں رہتے ہوئے فنا ہو جائے گا خدا نے جسے چاہا بنا دیا اگر سب اچھے ہوں اور برے اور معذور نہ ہوں یا بیمار نہ پڑیں یا نہ مریں تو خدا کو کون اور کیوں یاد کرے گا اور اگر سب امیر ہوں اور غریب نہ ہوں تو دنیا کے کام کیسے چلیں گے ضرورت ہے سوچنے اور سمجھنے کی جو غور کرتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں ہندوں کا یہ عقیدہ کہ انسان کو بری عمال کی سزا ضرور ملے گی عشور معاف نہیں کر سکتا اگر وہ معاف کر دے تو ظالم ہے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ان کا عشور کو کوئی طاقت حاصل نہیں ہے نہ وہ معاف کر سکتا ہے نہ روحوں کو کسی جسم میں جانے سے روک سکتا ہے کس قدر لچر خیال ہے پھر ہندوں یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سے ان کا عشور ہے اسی وقت سے روح اور مادہ ہیں گویا خدا نے روح اور مادہ کو پیدا ہی نہیں کیا کیونکہ اگر عشور اسے وہ خدا سے تعبیر کرتے ہیں روح اور مادہ کو پیدا کرتا تو وہ سب سے اول ہوتا اور روح اور مادہ اس کے پیدا کیے ہوئے ہوتے مگر وہ ایسا نہیں مانتے جب سے خدا تب سے روح اور مادہ جب خدا نے روح اور مادہ کو پیدا نہیں کیا تو ضرور کسی اور ہستی نے پیدا کیا بغیر پیدا کیے ہوئے ان دونوں کا وجود نہیں ہو سکتا تو جس نے پیدا کیا اصل خدا وہی ہے نہ کہ ہندو کا عشور وہ خدا ہے جس نے روح اور مادے کو پیدا ہی نہیں کیا جب ہندو جوگنی کو سلام کر کے سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے تب جوگنی نے کہا تم مسلمانوں پر شب خون مارنے گئے تھے بہمن نے کہا جی ہاں جوگنی کیا تمہارا خیال ہے کہ تم مسلمانوں پر شکست دے کر بھگا دوگے بہمن ہاں یہی خیال ہے جوگنی اپنے ملک و قوم اور اپنے مذہب کے ساتھ دشمنی نہ کرو مجھے میرے جادو نے یہ بتایا ہے کہ مسلمان فتحیاب ہو کر رہیں گے اگر تم بھلائی چاہتے ہو تو ان سے صلح کر لو بہمن لیکن ماتا جی ہماری غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی جوگنی نے نراز ہوتے ہوئے کہا جب تم لڑو گے تو ملک و قوم کی تباہی اور بربادی کرا دوگے یہ کہتے ہی جوگنی اور غضب نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے چلی گئی چونکہ اس سے سب ڈرتے تھے اس لئے کسی کو اسے روکنے یا اسے باتیں کرنے کی جرت نہ ہوئی جب وہ دور نکل گئی تب یہ لوگ کلا میں داخل ہوئے لشکر بارگوں کی طرف چلا اور بہمن اور بجہرہ دونوں کاکہ کے حدوت میں حاضر ہوئے کاکہ صبح سے ان کا انتظار کر رہا تھا جب یہ لوگ سلام کر کے بیٹھ گئے تب اس نے تریافت کیا کہ یہ آپ کی مہم کامیاب ہوئی بہمن نے جواب دیا انداتا نہیں کاکہ کیوں بہمن اس لئے کہ ہم مسلمانوں تک پہنچی نہ سکے کاکہ نے حیرت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا کیا وجہ حائل ہوئی بہمن ایک تو رات اندھیری تھی دوسرے گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا راستہ ہی نظر نہ آتا تھا رات بھر بٹکتے اور ٹکراتے پھرے صبحوں کو جب دیکھا تو سیسم کے گلہ کے سامنے ہی کھڑے تھے کاکہ کیا اس سے یہ بھی تم نہیں سمجھتے کہ مسلمان نصیب آور ہیں بہمن ہماری ناکامی سے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے بجہرہ نے کہا یہ بات نہیں ہے یہ ایک اتفاق تھا کہ رات گھٹا چھا جانے کے ورہ سے اندھیرا اس قدر پھیل گیا تھا کہ راستہ نظر نہ آیا اور ہم اسی گلہ کے گرد چکر کارتے پھرے اگر آج ہم کوشش کریں تو ضرور کامیاب ہو سکتے ہیں کاکہ نا ممکن ہے آپ کے ہمراہ ایک ہزار سوار تھے ایک ہزار سواروں کی دو ہزار آنکھیں ہوتی ہیں کیا اتنی آنکھوں کو بھی راستہ نظر نہ آیا بہمن مہراج جوگنی بھی ملی تھی کاکہ نے چونک کر دریافت کیا کب اور کہاں بہمن ابھی صبح ہوتے ہی کلہ کے دروازے پر کاکہ کیا کہتی تھی وہ بہمن اس نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر تم ملک و قوم کی بھلائی چاہتے ہو تو مسلمانوں سے صلاح کر لو کاکہ بہتر مشورہ تو یہی ہے بجہرہ مگر نہیں یہ بڑی بزدلی ہے کاکہ کچھ بھی ہو میں صلاحی میں آفیت سمجھتا ہوں بجہرہ مگر ایک مردبہ تو قسمت آزمائی کا اور موقع دیجئے کاکہ اب موقع ہے ہی کہاں آج دن چھپنے سے پہلے ہی اسلامی لشکر کلا کے سامنے آ جائے گا بجہرہ آجانے دیجئے جب وہ رات کو آرام اور اتمنان سے سو جائیں گے تو ہم ان پر شب خون مار دیں گے کاکہ لاحاصل ہے ان کا خدا ان کی فاظت کر رہا ہے بجہرہ اور ہمارے دے بھی دیتا کاکہ ہم سے ناخش ہو گئے ہیں بجہرہ لیکن اگر آپ نے صلاح کر لی تو مہاراجہ داہر کیا کریں گے کاکہ وہ کچھ بھی کریں میں ان کی وجہ سے اپنے ملک اور اپنی قوم اور اپنی ریایہ کو تباہ نہیں کرا سکتا بجہرہ لیکن جو لوگ آپ کے ملک پر حملہ کر رہے ہیں وہ کیوں آپ سے صلاح کریں گے کاکہ میں کہہ چکا ہوں کہ محمد بن قاسم فضول خون ریزی کو پسند نہیں کرتا وہ صلاح کے خواہش ملنوں سے فوراں صلاح کر لیتا ہے بجہرہ محمد بن قاسم ایک سترہ سال کا بچہ ہے کیا یہ پاس شرم کے قابل نہ ہوگی آپ ایک کمسن بچہ سے در کر ان سے صلاح کر رہے ہیں کاکہ آج اس بچہ کا اقبال بلند ہے اس نے دیبل کو فتح کر لیا ہے آپ کا ملک بھی فتح کر کے آیا ہے اور آپ کو بے دخل کر دیا ہے ایسے شیر دل فاتح سے صلاح کرنے میں کیا شرم ہو سکتی ہے دراصل بجہرہ نہ چاہتا تھا کہ کاکہ محمد بن قاسم سے صلاح کر لے اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کی حکومت چھن گئی تھی وہ چاہتا تھا کہ یا تو کاکہ کی حکومت بھی چھن جائے یا وہ مسلمانوں کو شکست دے دے اور اس طرح اس کی سلطنت اسے پھر سے مل جائے گی اس لیے وہ اسے اشتیار دلا دلا کر لڑائی پر برانگیتہ کر رہا تھا مگر کاکہ کے دل میں صلاح کی خواہش تھی اور اسی لیے وہ صلاح پر آمادہ تھا جب بجہرہ کی تمام کوششیں بے سود اور اکارت ہو گئیں تو وہ کچھ ناخوش ہو کر اٹھا اور چلا گیا اس کے جاتے ہی کاکہ نے اپنے تمام مہتمیدوں کو طلب کر کے ان سے کہہ دیا کہ وہ مسلمانوں سے صلاح کرنا چاہتا ہے تمہارا کیا خیال ہے کاکہ کو سب سائبل رائے اور پکتاکار سمجھتے تھے کسی نے بھی اس کی رائے کی مخالفت نہ کی چنانچہ سب لوگ مان گئے اور کاکہ ان سب کو اپنے ہمراہ لے کر محل سے باہر نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر چلا کلا سے باہر آتے ہی یہ لوگ نیلبان کی طرف چل پڑے چلتے رہے چاند ہی میل چل کر انہیں سامنے سے غبار اٹھتا ہوا نظر آیا جو کہ انہی کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا انہوں نے سمجھ لیا کہ اسلامی لشکر آ رہا ہے ان کے ساتھ صرف اڑائی سو سواروں کا دستہ تھا کاکہ کے ہمراہیوں کو اندیشہ ہوا کہ مبادہ مسلمان ان پر حملہ نہ کر دیں جنانچہ انہوں نے اپنا اندیشہ کاکہ پر ظاہر کیا کاکہ نے کہا اتمنان رکھو مسلمان ایسے نہیں ہیں وہ کسی ملک یا کسی شہر پر بلاوجہ حملہ نہیں کرتے بہمن نے کہا لیکن ہمارے کلا پر تو بلاوجہ ہی حملہ کر رہے ہیں کاکہ بلاوجہ نہیں بجہرہ ان سے مقابلہ کر کے شکست کھا کر ہمارے کلا میں پناہ گزی ہوا ہے اس وجہ سے وہ ہم پر حملہ کر رہے ہیں بہمن اگر ہم بجہرہ کو پناہ نہ دیتے کاکہ تو وہ علور کو چھوڑ کر ہم پر حملہ آور نہ ہوتے بہمن اگر ہم بجہرہ کو ان کے سپورٹ کر دیں کاکہ تو میرا خیال ہے کہ فوراں وہ لوگ واپس چلے جائیں گے یہ لوگ بڑھتے چلے آ رہے تھے اب غد و گبار کا دامن چاک ہو گیا تھا شیران اسلام اپنی مخلوص پوشاک میں نظر آنے لگے تھے انہوں نے بھی کاکہ اور اس کے ہمارائیوں کو دیکھ لیا تھا مگر انہیں دیکھ کر ان کے رفتار میں کچھ کم ہی نہ آئی تھی کاکہ نے کہا تم نے دیکھا کہ مسلمان کیسی بے خوفی سے دشمن کے ملک میں گھسے چلے آ رہے ہیں بہمن نے کہا حقیقت میں ان کی جرت قابل رشک ہے چونکہ دونوں فریق بڑھ رہے تھے اس لئے ان کا ہر قدم انہیں ایک دوسرے کے قریب کرتا چلا جا رہا تھا اور کاکہ کے ہمراہی بھی خوف بری نظروں سے مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے موسیقی